فرمایا کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ اے حبیب علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بار بار چہرے کو آسمان کے طرف اٹھتے ہوئے قَدْ نَرَا ہم دیکھتے ہیں تَقَلُّبَ وَجْهِكَ آپ کے چہرے کا اٹھنا فِي السَّمَاءِ آسمان کے جانب تو یہ نبی علیہ السلام کی عدہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کا وہ مرتبہ وہ وجاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے عداؤں کو بیان فرما رہا ہے حالانکہ اس قرآن کتابِ ہدایت ہے اور کتابِ ہدایت ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس جملے کا ظاہری طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا مقصدیت کے اعتبار سے لیکن بالحقیقت ہے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطی و فرما بردار ہے آپ علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ہے وہی اللہ کا مطی و فرما بردار ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والا ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنے والا ہے تو یہاں پر اس لئے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو انتازہ ہو جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا کیا شان و کیا مرتبہ ہے فرما فَلَنُوَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کیونکہ نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی تو آپ کی دل میں خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے خواہش کو بھی بیان فرمایا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ہم ضرور ان قریب آپ کو اس قبلے کے جانب پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کیا الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی کیلئے استعمال فرمائے یہ نہیں فرمائے کہ ہم اس قبلے کے جانب پھیر دیتے ہیں جو اس سے افضل ہے بیت المقدس سے افضل ہے کیونکہ بیت المقدس میں ایک نماز تو دس ہزار کے برابر ہے اور جبکہ خانہ کعبہ میں ایک نماز جو ہے ایک لاکھ کے برابر ہے تو یہ نہیں فرمایا مگر اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کا ذکر فرمایا اس لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں پر یہ بالکل بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبلے کو تبدیل فرما رہا ہے اس میں ایک انصر اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کا احترام کرنا ہے ان کی خواہش کو پورا فرمانا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پس اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے مقدسہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے کیونکہ آپ کی خواہش ہے آپ کی خواہش آپ کی رضا ہے آپ کی رضا کو مقدم کیا جاتا ہے تو آپ اپنے چہرے مغارقہ کو بیت الحرام کی طرف پھیر دیجئے بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ اور اے لوگو اے مسلمانوں تم جہاں جہاں ہو جس جس مقام پر ہو جس جس زمانے میں ہو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانے پھیر دیجئے خانہ کعبہ کی جانے پھیر دیجئے ارشاد فرمائے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ جانتے ہیں وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویلِ قبلہ کا حکم ان کی رب کی طرف سے حق ہے ابھی کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ دراصل نبی علیہ السلام کے ایک وصف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ کی نات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گذشتہ انبیاء کے کتب میں خاص طور پر توریت و زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا آپ کی یہ نات بیان کی گئی کہ آپ نبی دل قبلہ تین ہیں کہ آپ دو قبلوں والے نبی ہیں کہ ایک بیت المقدس آپ کا قبلہ ہوگا ایک زمانے تک اور پھر ایک زمانے کے بعد پھر خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے گا تو یہ یہود جو آج اعتراض کر رہے ہیں نصارہ اعتراض کر رہے ہیں تو ان کی کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ تو ضرور جانتے ہیں لَيْعَلَمُونَا وہ ضرور جانتے ہیں ان کے رب کی جانب سے یہ تحویلِ قبلہ کا حکم تاکہ حضور علیہ السلام کی جو صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ صفات آپ کے ظاہر کر دی جائیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعَمَلُونَ اور اللہ تعبارک و تعالی ان لوگوں کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں